موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس والی ہے کہ میں ٹی وی پہ آج کل کیوں نہیں آ رہا آج کل میرے ٹی وی پہ پروگرام آ رہے ہیں جمعہ کو اڑھائی بجے پہلے تھے دو بجے نے انہوں نے لکھا تھا اب مہربانی کی ہے انہوں نے وہ اڑھائی بجے کر دیا ہے تو جمعہ پڑھنے کے فوراں بعد اب آپ ٹی وی لگائیں تو میرا پروگرام دیکھ سکتے ہیں پی ٹی وی پہ آخری پارے تیسے میں بہت قسمیں کھائی گئی ہیں میرے سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ان قسموں کی کوئی ضرورت نہیں تھی تصویر سے بتائیں کہ ایسا کیوں ہے بات یہ ہے کہ اللہ کی جو قسمیں ہوتی ہیں وہ یوں ہوتا ہے والعصر زمانے کی قسم اب اصل میں اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ زمانہ اس بات پر گواہ ہے تم زمانے سے پوچھ لو انسانوں سے بچوں بچوں بچے بچے سے پوچھ لو تو والعصر کا ایک مفہوم ہے زمانے کی قسم اور ایک اس کا مفہوم یہ ہے کہ زمانہ اس بات پر شاہد ہے یہ اصل میں قسم کے ساتھ ساتھ شہادت بھی ہے آدمی کے مرنے کے بعد قل کرنا یا چہلم کرنا قرآن و حدیث میں اس کا کیا حکم ہے کوئی حکم نہیں ہے نہ قل کا اور نہ چہلم کا بس ان کے لئے دعا کریں استغفار کریں ربنا فر لی ولی والدیہ ولی المؤمنین یاوما یقوم الحساب یہ دعا مانگیں نماز کے اندر قصرت سے اس کو مانگیں نماز کے علاوہ بھی مانگیں رب رحمہما کما رب یعنی صغیرہ یہ پڑھیں ربنا خفر لنا ولی والدائینا یہ پڑھیں ربنا خفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجال فی قلوبنا غل للذین آمنو ربنا انکا رعوف الرحیم تمام مؤمنین اور مؤمنات کے لئے اس نے دعا آگئی یہ پڑھیں یہ مانگیں جو طریقے صحابہ کے تھے وہ اختیار کریں ایک امام مسجد صاحب سے ہماری بات ہوئی امام صاحب کہنے لگے کہ قرآن و حدیث میں موجود ہے کہ قل اور چہلم کرنا چاہیے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں آپ امام صاحب سے کہیں کہ چہلم کی کوئی آیت جو ہے یا قل پڑھنے کی کوئی آیت جو ہے وہ ہمیں بتا دیں وہ قرآن مجید پڑھا تو کئی مرتبے ہیں ہماری سمجھ میں تو نہیں آیا شاید وہ بتا دیں وہ جب بتا دیں تو وہ آیت نمبر وہ آیت لے کے میرے پاس آ جائیں بات کر لیں خواتین کے مسائل کے مطابق مطالق کوئی کتاب بتا دیں بہشتی زیور پڑھ لیں مولانا تھانی صاحب رحمت اللہ رہ کے حکم سے یہ کتاب لکھی گئی ہے اچھی کتاب اگر کسی شخص پر کسی کا قرض ہو تو کیا وہ شخص قربانی کر سکتا ہے قربانی کرنا پی جگہ پہ جائز ہے لیکن قرض اتارنا زیادہ ضروری ہے پہلے وہی اتارنا چاہیے جادو تو نہیں و دیگر خبائش جیسے کالا جادو بغیرہ کا توڑ کیا ہے یعنی ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے قرآن مجید پڑھنا چاہیے جتنا جتنا قرآن مجید پڑھیں گے وہ دور ہوگا خصوصا آخری جو تین صورتیں ہیں وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے بعد بھی مغرب کی نماز کے بعد بھی اور سوتے وقت بھی تین تین ورنپے پڑھ کے اپنے اوپر دم فرماتے تھے میرے ابو بیمار ہیں ان کے لیے صحت کی دعا کریں اللہ مشفہی شفاہن کاملن آجلن لازم کریڈٹ کارڈ کے استعمال کے بارے میں بتائیے جائز ہے اور اگر جائز ہے تو اس کی استعمال میں بس اس کے وہ جائز ہے لیکن پھر یہ ہے کہ ایسی شکل اختیار کریں کہ اس میں سود کی ملاوٹ نہ آئے جلدی جلدی پیمنٹ کر دیں اگر آپ بیس پچیس دن یہ سنا ہے کہ ایک مہینہ تک پیمنٹ نہیں کریں گے تو پھر اس پہ سود لگے گا پیٹرول ڈلواتے ہوئے پیٹرول پمپ والے کسٹمر سے تین فیشل ایکسٹرا چارج کرتے ہیں کیسے کرنا جائز ہے ان تین فیشل ایکسٹرا دینا جائز ہے آپ کا دینا نہ دینا کیا جائز کنا سوال نہیں ہے وہ لے رہے تو وہ لے کے رہیں گے نہ جائز جب تو بھی لیں گے جائز ہے تب بھی لے کے رہیں گے مجھے پتہ نہیں کیا لیتے ہیں وہ یہ ہو گیا جابت کی حالت میں عورت کھانا پکا اور کھا شکتی ہے جی ہاں کھا شکتی ہے اور پکا بھی شکتی ہے لونڈیوں کا رواج اسلام میں کب تک مروج رہا اور پھر کیوں ختم ہو گیا اس کے جاری ہونے اور بند ہونے میں کیا مسئلہ اتکار فرما تھی اس میں میری کتاب انگریجی بھی جو ہے سوشل ایکنومک سسٹم اف اسلام میں نے اس موضوع پر پورا چپٹر لکھا ہے سورہ نور کی آیت نمبر پینتیس جو ہے وہ لونڈیوں اور غلاموں کے سارے نظام کو ختم کر رہی ہے یہ لونڈیوں کا رواج اسلام سے پہلے کا تھا اسلام نے اس کو بند کر دیا کچھ اثر سے میرے کاروباری حالات خراب ہیں اس حد تک کہ جمع پونجی بھی تقریبا ختم ہے رب کریم کی رحمت اور فضل سے نا امید نہیں ہوں میں ایک کام شروع کرنا چاہتا ہوں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اسباب بھی مہیہ فرمائیں اور اپنے فضل و کرم سے وسیع رزق بھی عطا فرمائیں تاکہ تمام پریشانیوں سے لگات پا جاؤں اللہ تعالیٰ آپ کو دین حق کی طبیق کے لیے اور حمد تر توفیق عطا فرمائیں دیکھیں اس میں دو کام تو ضرور کریں جب بھی معاملہ کاروباری مشکلات کا ہو ایک تو استخارہ کی نماز روزانہ پڑھیں کسی وقت پڑھیں اور ایک صلات حاجت دو نفل وہ بھی روز پڑھیں کسی بھی وقت پڑھیں اس میں کبھی کوتہ ہی نہ آنے دیں اس سے امید ہے کہ فائدہ ہوگا یہ فرمائیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر دعا مانگنا گناہوں کی مغفرت یا دنیاوی حاجات وغیرہ جائز ہیں بلکل جائز ہیں اگر دعا تو اللہ سے مانگی جائے گی حضور سے نہیں اللہ سے مانگی جائے گی ہم اگلے درس میں اس موضوع پہ انشاءاللہ تفصیل سے مطالعہ اس لیے کہ اگلے درس میں ایک آیت آ رہی ہے اگر یہ لوگ اپنی جانوں میں ظلم کر بیٹھیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور اللہ سے معافی مانگیں اور آپ بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیں لَوَجَدُ اللَّهَ تُوَعَ وَرْرَحِيمَةُ تو اللہ تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے اچھا ٹھیک ہے بھئی سوالات سبھال لیں یہ جناب اللہ کی رحمت شروع ہو گئی ہے ہاں بارش شروع ہو گئی ہے اس لیے ہم لوگوں جانے میں دلقت ہوگی خواتین بھی ہیں اس لیے ہم سوالات کے سلسلہ فتم کرتے ہیں انشاءاللہ یہ سوالات آئندہ ومجلس بہم انشاءاللہ کرنے اللہم صلی علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسن وفی الآقلت حسن راقنا عذاب اللہ اللہم ضفقنا لما تحب وترضہ من القول والفعل والعمل والمید صلی اللہ